ناظرین آپ دو اکھنے رویس بیس آج بائیوگرافی سیریز میں بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم کے سابق قبطان اور وانہ دا بیس پیٹس میں ان پاکستان کرکٹ ہسٹری ایور وانہ دا فائنیس وانہ دا سکسیس فول ان ٹرمز آف رنز ان ٹرمز آف سینچریز ڈیاد از انزمام الحق اگر ہم انزمام اللہ کی ابتدائی زندگی پر دیکھیں تو انزمام اللہ انیس سو ستر میں ملتان میں سید سنی گرانے میں پیدا ہوئے ان کا گرانہ ایسے پیر کے طور پر جانا جاتا تھا ان کے اباؤ ازداد میں جمال الدین ہنسوی تھے جن کا سلسلہ امام ابو حنیفہ سے ملتا تھا دین اور وہ پنجابی کے بڑے صوفی شہر بابا فرید الدین گان شکر جو کہ باروی صدی میں تھے ان کے شاگردوں میں سے ایک تھے لیکن انزمام اللہ کی زندگی پر جس کا میجر رول تھا وہ ان کے دادا پیر زیاو الحق تھے انہوں نے انزمام ملاکوں زندگی کو طور پر استوار کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا بعد میں سید انور صاحب کا اور پھر تبلیغی جماعت کا تارک جمیل کی جو جماعت ہے ان کا بھی بڑا اہم رول رہا لیکن اگر انزمام اللہ کے کرکٹ کریئر پر بات کریں تو انہوں نے انیس سا ایک آنوے میں ویسٹرن ڈیز کے علاوہ اپنا ڈی آئی ڈیبیو کیا اور انہوں نے آتے ساتھ ہی کے علاوہ بھی اچھی اننگز کے لی اور اس میچ میں انہوں نے براہن لارا کی وکٹ بھی لی تھی انٹرسنگ دور پہ دین اگر سرلنگا کے علاوہ کے لیے وہاں انہوں نے سینچری بھی کی پھر وہ ورلڈ کپ میں گئے ورلڈ کپ کے ابتدائی میچز میں تو انہوں نے کوئی ایسا خاص شوپ پٹ نہیں کیا لیکن دنیا نے زمام ملاک کی پہلی بار جو جھلک دیکھی وہ آکلینڈ میں نیوزی لینڈ کے اگینس سیمی فائنل میں تھی جہاں انہوں نے دو سو باسٹھ رن پاکستان نے چیز کرنے تھے اور انہوں نے پاکستان کے لیے پینتیس بولو میں باسٹھ رنز کی اننگ کے لی تھی اور کیا خوبصورت بیٹنگ کی تھی اس کے بعد دنیا کو واقعی ایک نظر آیا انزمام ملاک اس کے بعد ایک لیجنڈ پلیئر بنتا ہوا انہوں نے فائنل میں بھی بہت اچھی اننگز کے لیے پینتیس بولو پہ بیلو سکور بنایا اور پاکستان کو 249 رنز تک پہنچانے میں بڑا اہم گردار ادا کیا تھا انزمام ملاک صاحب نے دین ان کا جو ایک اور ان کی ایک اچھی ننگز تھی وہ 99 ناٹ آؤٹ کی تھی 27 مارچ 1993 کو ویسٹر ڈیز کے علاوہ جہاں انہوں نے پاکستان کو پہلی بار ویسٹر ڈیز کو ویسٹر ڈیز میں اوڈی آئی گھرانے میں بڑی ہیلپ کی وہ 1995 میں پہلی بار دنیا کرکٹ کے نمبر ون بلے باز بنے دین اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے لیے 99 کا ورلڈ کپ بھی کھیلا پھر آگے انہوں نے دوزار تین کا ورلڈ کپ بھی کھیلا یعنی وہ بہت سے مواقوب ہے پاکستان کے لیے بہت اچھا بفارم کرتے رہے دوزار ساتھ کے ورلڈ کپ میں انہوں نے کپتانی بھی کی لیکن یہ کپتانی ان کی کوئی زیادہ کارامت ثابت نہیں ہو سکی اور انہوں نے اپنا آخری زمبابی کے اگنس کیلا اور یہاں اس میں انہوں نے انٹریسٹنگ دور پہ تین کیج کیے تھے اور آخری کیج یوسوپ بھائی کی بھائی کیا تھا یہ بڑا انٹریسٹنگ واقعہ تھا دین اگر دیکھیں ان کا ٹیسٹ کرکٹ کریئر تو ان کا ٹیسٹ جب ہی ہوا اچھ ویسٹرن نائنٹین نائنٹی تھوئی میں بٹ وہ اس شریز میں کو زیادہ اچھا پرپارم نہیں کر سکے تیرہ کی ایوریج سے انہوں نے رن سکور کیے اور پاکستان کو ایک زیرو کی لیڈ دلوائی تھی پھر انیسو بچانوے میں وہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی پہلے دنیا کے نمبر ون بلے باز بنے پھر نائنٹی سیون میں دوبارہ بنے پھر اس کے بعد جب نائنٹی سکس میں انگلینڈ گئی تھی ٹیم پاکستان نے دو زیرو سے انگلینڈ کو رایا تھا تو وہاں بھی انہوں نے بہت اچھا پرپارم کیا تھا پھر ان کی ایک بنگلہ دیش کے اگنز قدابی سٹیڈیم میں انگلینڈ سی ایک سو اٹھتیس رنگی پاکستان کو ہارتے ہارتے انہوں نے بچا لیا تھا دین ایک آسٹیلیا میں ہو بارٹ میں انہوں نے سی انگلینڈ سکیلی تھی وہاں بھی سینچری پلس رنز کیے تھے لیکن اس میچ میں ایڈم گلگریس نے وان فورٹی نائن کر دیئے تھے اور پاکستان وہ میچ پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور پاکستان وہ میچ ہار گیا تھا دین انہوں نے مخالی میں اگر دیکھیں تو ان کے دو پچاس بڑے وائٹل تھے میچ ڈراغ کرنے میں کامران اکمل کے ساتھ پارٹنشیب میں کامران اکمل نے اس میچ میں ایک سو نو رنز کی انگلی تھی دین اگر دیکھیں ان کی کیپٹنسی کو تو بہت زیادہ ہے اچھی بھی نہیں اور بہت زیادہ بری بھی نہیں دوزا ساتھ کا ورلڈ کب ایک بڑا بیٹ اپیسوٹ تھا پائیسن ایسوسی ایڈ نیشن آرلینڈ سے بھی آر گیا جس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ کا آناؤنس کر دیا اور کپتانی بھی چھوڑ دی اگر دیکھا جائے آئی سی ایل میں وہ ہیدر آباد ہیروز کے لیے کھیلے پھر لاہور بادشاہ کے لیے انہوں نے کپتانی کی لیکن پھر پی سی بی نے بینڈ کر دیا تھا لیکن اس کا ان پہ اتنا ایفیکٹ نہیں ہوا بیکاوز یہ ریٹائر ہو چکے تھے کاؤنٹی کرکٹ انز مامل اپنے کو بہت زیادہ نہیں کھیلے انز مامل اپنے یوکشائر کے لیے کچھ میچز کھیلے وہ بھی دوزار ساتھ کے ورلڈ کپ سے پہلے جب یونس کان بلڈ کھلنے چلے گئے تھے ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر انز مامل اپنے لگ گئے تھے یوکشائر کے لیے کھیلنے کے لیے تو ان کا یہ کاؤنٹی کریئر رہا کانٹرو ورسیز کو بہت زیادہ میجر نہیں ایک بھائی ان کو ایک آلو کہا جاتا تھا ان کی جسامت تھوڑی موٹی تھی نا تو انہیں آلو آلو کہہ کے چھیڑا جاتا تھا تو کراؤڑ میں ایک بیٹے وے نے بول دیا آلو تو انزم بھائی اس سے لڑنے چلے گے ڈین اگر دوزار پانچ میں دیکھیں ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کے لاغ تو وہاں امپائرز نے ڈینیل پاول ہیریس تھے شاید اور دوسرے کا نام یاد نہیں انہوں نے پاکستان کی ٹیم پہ بارڈ ایمبرنگ ایمبرنگ لگا دیا انگلینڈ کو پانچ منٹی رنز دے دیئے نیو بول کو آپشن بھی دے دیا تو احتجازن انزم بھائی ٹیم کو باہر لے گئے اور وہ تی تاریخ کے پہلے کپتان میں نے جن کی وجہ سے ٹیسٹ میچ بوسٹ مون ہوا اس طرح بڑی کوششیں گئیں کہ وہ میچ شروع ہو جائے انشاءاللہ اس سٹوری بھی ایک علیتہ سے بھی لوگ بنتا ہے انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل بات کریں گے کہ اس میچ میں کیا ہوا تھا اس میچ کے بعد رات کو دس بجے میٹنگز بغیرہ جو ہوئی اس کے بعد انہیں چار میچز کا بہن کیا گیا لیکن ان کے آنر کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ انہیں ستارہ امتیاز دیا گیا تھا پاکستان کا تیسرا بڑا سیول ایوارڈ تو انزمی بھائی کا کیریئر بہت اچھا رہا انہوں نے بہت صرف کیا پاکستان کو بڑے بہترین بیٹسمنٹ تھے انہوں نے ٹیسٹ ٹرکٹ میں بہت سارے رنز بنائے جاوید بیا تھا سے تین رنز پہن پیچھے رہ گئے اپنے آخری میچ میں وہ کر سکتے تھے یہ لیکن وہ پاول ہیریس کی بال پر آؤٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنا آخری میچ کلا تھا گدافی سٹیڈیم لاہور میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید پلیئرز پر بھی بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ نگوان پاکستان زندہ باد کشمیر پاہندہ باد بہت شکریہ